مہترم سامین و ناظرین حضرات اظہار چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں آپ کا خادم تاریخ اسلام لے کر حاضر ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں کی کفالت کے واقعہ پر روشنی ڈالیں گے آپ کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائق تھی کوئی آپ کا دشمن نہ تھا آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے آپ کی دانائی خوش اتواری راست کرداری اور دیانات و امانت کا تمام ملک میں چرچہ تھا تجارت آپ کا پیشہ تھا اور خدیجت القبرہ سے شادی کرنے کے بعد آپ فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے ایک مرتبہ قہد کے ایام تھے آپ کے چچا ابو طالب آیالدار آدمی تھے ان کی عزت و عزمت بزرگ خاندان اور سردار بنی حاشم ہونے کے سبب بہت تھی مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کی گزر اوقات ہوتی تھی آن حضرت نے ابو طالب کے غسرت و تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا اباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آج کل قہد کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کمبہ بڑا ہے مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لیائیں اور ایک کو میں لیاؤں اسی طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اباس بن عبد المطلب نے اس مشورہ کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش بیان کی ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ چنانچہ جعفر ابن ابو طالب کو تو حضرت اباس بن مطلب اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی ابن طالب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی تھی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر 35 سال کی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر 5 سال کی تھی مگر یہ تعمیر کعبہ کے بعد کے واقعہ سے پہلے کا ہے زید بن حارس سے آپ کی محبت حضرت خدیجت القبرہ کے بھتیجے حکیم بن خرام کہیں سے ایک غلام خرید کر لائی تھے انہوں نے وہ اپنی پھوپی حضرت خدیجت القبرہ کی نظر کیا خدیجت القبرہ نے اس غلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا یہی غلام زید بن حارس تھے یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے کسی لوٹ مار میں قید ہو کر اور غلام بنا کر فروخت کر دیئے گئے تھے کچھ دنوں کے بعد زید کے باب حارس اور ان کے چچا کعب کو پتا چلا کہ زید مکہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں وہ دونوں مکہ میں آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آجزانہ درخواست پیش کی کہ زید کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیجئے آپ نے فوراں ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے چنانچہ زید بلوائے گئے آپ نے زید سے کہا ان دو شخصوں کو تم پہچانتے ہو کون ہے زید نے کہا ہاں یہ میرے والد اور چچا ہیں آپ نے فرمایا کہ تم کو لینے آئے ہیں میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ ان کے ہمراہ چلے جاؤ زید نے کہا میں تو آپ کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حارس نے خفا ہو کر زید سے کہا کہ تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے زید نے کہا ہاں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام خدائی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا یہ جواب سن کر اٹھے اور زید کو ہمراہ لے کر فوراں خانے کعبہ میں گئے اور بلند آباس سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا زید کے باپ اور چچا دونوں اس قیفیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید کو آہ حضرت کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے اسی روز سے زید بجائے زید ابن حارس کے زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے مگر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حجرت کے بعد جب یہ حق منازل ہوا کہ موہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں تو زید کو پھر زید ابن حارس کے نام سے پکارنے لگے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت زید کے ساتھ وحی رہی جو پہلے تھی بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبوبہ سے پہلے آپ کے اخلاق و خصائص تسک ترہ کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ الاللہ آپ کی عمرت بتیس یا تیتیس سال کی ہوگی کہ آپ کو توجہ الاللہ اور خلوت غزینی کا شوق بڑھا آپ کو ایک ایسی روشنی اور چمک سی نظر آیا کرتی تھی اور آپ اسی روشنی کو دیکھ کر مسلور ہوا کرتے تھے اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی عرب کی مشرکانہ مراسم سے آپ کو ہمیشہ سے نفرت تھی ایک دفعہ مکہ کے بعض مشرکوں نے کسی جلسہ میں آپ کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا آپ نے وہ کھانا زید بن عمر کی طرف سرکا دیا انہوں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے یہ وہی زید بن عمر ہیں بن نفیل ہیں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے آپ خلوت اور تنہائی کی عصاعات میں قدرتِ الہیہ پر غور و فکر کیا کرتے تھے اور تمہید و تقدیس خداوندی میں اکثر مصروف رہتے تھے شرک اور مشرکانہ کاموں سے آپ بلکلی محفوظ و مستنب رہے جون جون آپ کی عمر چالیس سال کے قریب ہوتی گئی تنہائی اور خدولت نشینی بڑھتی گئی اکثر آپ ستو اور پانی اپنے ہمراہ لے کر غارِ حراء میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکرِ الہی میں مشغول رہتے جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا تو گھر سے آ کر یہی سامان دوبارہ لے جاتے اور پھر جا کر عبادتِ الہی میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو جاتے غارِ حراء کوہِ حراء جس کو آج کل جبرِ نور کہتے ہیں میں ایک غار تھا مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر منا کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے اس گار کا طول چار گز اور ارض پونے دو گز تھا اس حالت میں آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے اور جو کچھ صبح کو ہونے والا پیش آنے والے واقعات ہوتے تھے وہ سب آپ کو رات میں نظر آ جاتے تھے سات برس کا زمانہ اسی شوقِ عبادت اتوجہِ الاللہ میں گزرا مگر آخری چھ مہینے میں گویا آپ ہماتن عبادتِ الہی اور غارِ حراء کی خلوت نشینی ہی میں مصروف رہے اور اسی چھ مہینے میں روحیاءِ صادقہ یعنی سچے خوابوں کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہے یعنی مسلسل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے رہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں چالیس سال کی ہو چکی تھی آفتابِ ہدایت اور رسالت طلوع ہوا ہے وہ روحانی قوتیں جو خداِ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں ودیت کی تھی عبادت و ریاضت اور اس خلوت سے نشو و نمع پا کر تحملِ وحی اور برداشتِ منصبِ نبوبت کے قابل ہو گئی تھیں ایک روز غارِ حرامِ آپ کے سامنے فرشتان امیدار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا اقعہ پڑھ آپ نے کہا ما آنا بے قارن میں تو پڑھنا نہیں جانتا پھر اس نے آپ کو پکڑ کر زور سے بھیچا پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرہ آپ نے پھر وحی جواب دیا کہ ما آنا بے قارن اس نے پھر آپ کو پکڑ کر زور سے بھیچا پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرہ آپ نے پھر وحی جملہ دہرا دیا ما آنا بے قارن فرشتان پھر تیسری مرتبہ آپ کو زور سے بھیچا اور چھوڑ کر کہا اقرہ بے اسمِ ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرہ وربک الاکرم اللذی اللما بالقلم اللما الانسان ما علم یعلم پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شئے کو پیدا کیا اور انسان کو جمع خون سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا وہ جو جانتا نہ تھا یہ کہہ کر فرشتہ تو غائب ہو گیا آپ وہاں سے خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجت القبرہ سے کہا زم ملونی مجھے کمبل اڑاؤ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا اور وہ بھی گھبرا گئی کہ کیا بات ہے جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے کیفیت حضرت خدیجت القبرہ کو سنائی اور کہا لقد خشیتو علا نفسی مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے یہ پہلی بہی ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرام میں نازل ہوئی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سننے کے بعد جو الفاظ فرمائیں وہ تاریخی الفاظ ہیں حضرت خدیجہ نے جواب میں فرمایا نہیں نہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے واللہ خدا آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ ہمیشہ سلے رحمی کرتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے اور آپ میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مسیبت آ جائے تو آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں اس دلی تسلی اور تشفی دینے کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بڑے ہو گئے تھے آپ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام قیفیت بیان کی ورقہ نے سن کر کہا یہ وہی ناموس اکبر یعنی وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اٹھرتا تھا کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقہ بن نوفل نے جواب دیا ہاں دنیا میں کوئی جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برطاو اجتدا میں ہوا ہے اس کے بعد آپ بددستور پہلے کی طرح غار حراہ میں تشریف لے جاتے رہے چند روز تک آپ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی اس کو اس وحی کے نازل نہ ہونے کے زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں آخر ایک روز آپ غار حراہ سے مکان کو تشریف لہ رہے تھے کہ آپ نے پھر اسی فرشتہ کو دیکھا آپ اس فرشتے کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑ کر لیٹ گئے کہ آپ کے کانوں میں یہ پر جلال آواز آئی یا ایوہ المدسر تم فانزر وربکا فکبر وسیابکا فتحر وررجز فحجر اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر کہ پاک دامنی اختیار کر اور نجاست سے یعنی شرک اور بدی سے جدائی اختیار کر اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا ایک روز جبریل امین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے آپ کے سامنے خود وضو کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا پھر جبریل امین نے نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزولِ وحی کے بعد تبلیغِ اسلام شروع فرمائی آپ نے تبلیغِ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ و توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحیدِ الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا حضرتِ خدیجہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں حضرتِ علی ابنِ ابی طالب اور حضرتِ زید ابنِ حارس بھی پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے یہ سب آپ کے گھر کے آدمی تھے حضرتِ ابوبکر بن ابی قحافہ بھی جو آپ کے دوست تھے پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ کی بیوی ایک آپ کے چچازاد بھائی ایک آپ کے آزاد کردہ غلام ایک آپ کے خالص و مخلص دوست تھے ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ کے اخلاق و خسائل اور خوبیوں سے واقف تھے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ اور مہجوب اور چھپا ہوا نہیں تھا ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ کی صداقت اور راستبازی اور مکانے میں اخلاق پر فائز ہونے کی دوردست دلیل ہے آپ نے ابتدائی اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتے داروں اور دوستوں تک محدود رکھی تبلیغ اسلام کے اس اولین اہد میں صف سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمات نمائیہ انجام دی حضرت ابو بکر صدیق کا رسوخ اور حلق احباب قریش میں بہت وسیع تھا ان کے اثر اور ترغیب سے حضرت عثمان بن افان حضرت طلحہ بن عبیداللہ حضرت سعاد بن عبی وقاس حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت زبیر بن عوام وغیرہ ایمان لائے پھر حضرت عبیدہ بن جرہ حضرت ابو سلمہ عبدالعصد بن حلال حضرت عثمان بن مزعون حضرت قدامہ بن مزعون حضرت سعید بن زید حضرت فاطمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی جوزہ ہیں بھی دائر اسلام میں داخل ہو گئے ان حضرات کے بعد حضرت سعاد بن عبید وقاس کے بھائی حضرت عمیر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت جعفر بن عبید طالب بغیرہ ایمان لائے اب مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت مرد جوان بوڑے اور بچے سب سامل تھے مشرقین پر خوف سے مشرقین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے تین سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بتپرستی سے بیزار ہو کر اسلام کے دامن امن میں داخل ہوتے رہے اس تین سال کے عرصہ میں قریش کے ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچہ اور تذکرہ ہوا کرتا تھا مسلمان چونکہ خود اپنے ایمان کا اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا پتہ نہ ہوتا تھا قریش ابتدام اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے لہٰذا تمسخور استہزہ اور زبانی طور پر ایزار آسانی کیا کرتے تھے یہ حقیقت مجموعی قوم کی قوم پر در پہ استحصال نہیں ہوئی تھی پریش میں بعض ایسے شرارت پیشا لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایزار جسمانی بھی پہنچاتے تھے ایک مرتبہ حضرت سعید بن بقاس ماہ چند مسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرقین مکہ اس طرف کو آنکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی درشتی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا حضرت سعید بن بقاس نے ان کا مقابلہ کیا وہ ایک کافر حضرت سعید کی تلوار سے زخمی ہوا یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو خدا کی راہ میں چلی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے اتفاقا ابو طالب اس طرف آنکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے جب آپ نماز ختم کر چکے تو پوچھا یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ابراہیمی ہے ساتھ ہی حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی طرف مخاطب ہو کر کہا بیٹا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا مجھ کو یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی تردیب ہرگز نہ دیں گے غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر تین سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سائید روحیں کھچ کھچ کر اسلام کے طرف جذب ہوتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ